اٹلی کی پردخان منتری جورجیا میلونی نے انتراشتری برادری سے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ چھری جنگ کو بڑھنے سے روکنا چاہیے انہوں نے کہا کہ دو دیشوں کے بیچ اتپن اس سمسیہ کا سمدھان نکالنے کی دشاہ میں روڈ میپ تیہ کرنے کی بہت ضرورت ہے جورجیا میلونی نے یہ ٹپ نے اس وقت کی جب دو میڈل اشٹ میں شانتی کے لیے کاہرہ انتراشتری شکر سنبیلن میں شرکت کرنے مصر پہنچے تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حماس کے حملے کے بعد اسرائیل غازہ پر زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے وہی میلونی نے کہا کہ غازہ میں جو خورا ہے وہ بہت ویاپک سنگھرس دھارمی کیوں دے سبیہتاؤں کا سنگھرس نہیں بنتا ہے مجھے لگتا ہے کہ حماس کے حملے کا اصلی مقصد فلسطینی لوگوں کے عدیقاروں کی رخشہ کرنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا حملہ تھا جو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ کبھی نہیں بھرنے والے خائی پیدا کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لخش ہم سبی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس جال میں نہیں فرس سکتے جو بہت بےوقوفی ہوگی وہی میلونی نے آگے کہا کہ مجھے امید ہی نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سموچہ انتراشتے سمودہ اس پرکریا کو تیز کرنے اور سنگھرش کا رچناتمک سمودہان نکالنے کی ذمہ داری نبائے گا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دو دیشوں کے سمودہان کی ایک اسپشت سمیہ سیما ہونی چاہیے وہی اسرائیل کے پردہان منتری بنجامی نیتنیاہون سے ملنے کے لیے تیل عبیب جانے سے پہلے اطالوی پی ایم نے کائرہ میں فلسطینی راشپتی محبوب محمد عباس سے ملاقات کی انہوں نے میلونی اور عباس نے اسرائیل حماس یود کو کم کرنے اور دو دیشوں کے بھی سمودہان کرنے کو کڑے پریاز کرنے کی ضرورت پر چرچہ کی ایٹالوی نیتا نے دو الگ الگ سوطانتر دیشوں ایک اسرائیلیوں اور ایک فلسطینیوں کے استحاپنے کی بیچار کا ذکر کرنے پر زیادہ زور دیا غور طلبہ کے حماس کے لڑاکوں نے سات اکٹوبر کو آچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا اس دوران انہوں نے اسرائیلی سین ناغری کو اور تابرطور طریقے سے غلباری کی اور گھروں میں گز کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا آپ کو بتاتے کہ اس دوران حملے میں استعمال کیا گیا ہتھیاروں کا سمودہ نورتھ کوریا سے اس لیے بھی جور کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ روس اور یوکرین کی یود میں بھی نورتھ کوریا نے روس کو یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی کی تھی حالانکہ اس بات سے نورتھ کوریا انکار کرتا رہا ہے وہی امریکہ بریٹرین اور جرمنی نے اپنے ناغری کو سے لیبنان چھوڑنے کو کہہ دیا اس طرح کی گھٹنا ہے صاف طور پر درشادی ہے کی علاقے میں سین سنگھرت کا دائرہ پھیلنے والا ہے لیبنان میں سکریہ حزباللہ پہلے دن سے حماس اور فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور اسرائیل کے خلاف حماس کا ساتھ دینے کی بات کہہ رہا ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنے ناغری کو سے مصر اور جارڈن جلد سے جلد چھوڑ دینے کو کہہ دیا ہے اس نے مصر جارڈن اور مراقع کی آترہ کرنے والے کو ناغری کو چیتاؤنی جاری کی ہے اسرائیل نے کہا کہ ان دیشوں میں اسرائیل کے ناغری کو پر حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے ودیش منترالے نے مصر اور جارڈن کے لیے خطرے کی الارٹ کو بڑھانے کے ساتھ ہی یہ چیتاؤنی جاری کی ہے اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں